بہت پرانے سمجھ سے انسانیت کو پریشان کرنے والی بیماریوں میں سے خطرناک بیماری ہے چیچک جسے سمال پاکس بھی کہا جاتا ہے جب سے دنیا بنی ہے تب سے ہم بہت سی بری بیماریوں سے لڑتے آ رہے ہیں لیکن جیون کو تباہ کرنے والی ساری بیماریوں میں سے چیچک سب سے اوپر ہے اس کا علاج کھوجے جانے سے پہلے یہ بیماری دنیا برکی آبادی کے ایک بڑے حصے کو موت کی نیند سلا چکی تھی اٹھرہوی صدی کے آخر تک یہ بیماری پانچ راجونشیوں کو ملا کر چار لاکھ یوروپینز کو موت کے کارٹ اتار چکی تھی جن میں سے اسی پرسنٹ بچے تھے اور ان میں سے بھی ایک دہائی آبادی اندیپن کا شکار ہو گئی بیسوی صدی کے اندر تقریباً تین سو سے پانچ سو میلین یعنی تیس سے پچاس کروڑ لوگ اسی چیچک کی بیماری سے مارے گئے اس بیماری کو سولہوی صدی میں سمال پاکس نام دیا گیا جبکہ اس دور کی ایک اور بیماری سیفیلس یا اپدنش کو گریٹ پاکس کہا جاتا تھا اسے پاکس سپیکلڈ مونسٹر یا ہیٹ بلیک بھی کہا جاتا تھا جان کر شاید حیرانی ہو لیکن ہندوستان میں اس بیماری کو شیطلا کہا جاتا ہے ہندو ترم میں شیطلا نام کی ایک دیوی ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے اس لیے اگر یہاں پہ کسی کو سمال پاکس ہو بھی جائے تو کہتا ہے مریض کو ماتا آئی ہے چیچک یا سمال پاکس پر ریچرچ کر کے اس کا سب سے پہلی بار پتا لگایا تھا بغداد کے چیف فیزیشن ابو بکر الرازی نے نووی صدی کے اندر یعنی آج سے تقریباً تیرہ سو سال پہلے خیر آج کے ویڈیو میں ہم اسی چیچک یا سمال پاکس کے بارے میں جانیں گے اس کے کیا کیا لکشن ہے یہ اتنی آسانی سے اور اتنی تیزی سے لوگوں میں کیسے فیل جاتی تھی اور اتنی بھینکر بیماری کا دنیا سے خاتمہ کیسے کیا گیا سو چیچک ایک وائرل بیماری ہے جو عام طور پر ہوا کے ذریعے فیلتی ہے اور ایک سے دو یا دو سے زیادہ لوگوں میں فیل سکتی ہے چیچک بیماری لگتے ہی مو اور گلے میں اس کے کاف دکھائی دینے لگتے ہیں اور یہیں سے یہ وائرس خانسی اور چینک کے ذریعے فیلتا ہے ایک بار جب سانس لینے پر یہ وائرس شریر کے اندر چلا جاتا ہے پھر مریض کو بارہ دنوں تک اس کے ہونے کا احساس نہیں ہوتا لیکن وائرس مریض کے شریر میں اپنا راستہ بنانے کا سمجھ لے رہا ہوتا ہے انفیکشن کے تیرہوے دن مریض کو اچانک ایسا محسوس ہونے لگے گا جیسے اسے سردرد اور بکھار کے ساتھ فلو ہوا ہو اکثر مریضوں کو چودہ ہوئے دن کے آس پاس کچھ الٹی بھی ہوتی ہے جے چک سے جڑے کاؤ اور لال چکتے آم دور پر سب سے پہلے موہ کے اندر دکھائی دینے لگتے ہیں جب یہ لال کاؤ ٹوٹنے لگتے ہیں تو مریض کی پوری بوڈی لال چکتوں سے بر جاتی ہے مریض کے چہرے سے لے کر چرم سیما تک شریر کے ہر حصے پر یہ فیل جاتے ہیں کچھ گھنٹوں بعد ان لال کلر کے چکتوں تبوں میں سے پٹکیاں بن جاتی ہے دو تین دن تک یہ پٹکیاں نکلتی رہتی ہے پھر یہ سفوٹی کا میں بدلنے لگتی ہے مطلب ان لال تبوں میں پانی جیسا دروی پرنے لگتا ہے یہ سفوٹی کا ابرے ہوئے دانے کے سمان ہوتی ہے اگر اسے ہاتھ یا کسی چیز سے فوڑ دی جائے تو اس جگہ ہمیشہ کے لیے داگ اور گھٹے بن جاتے ہیں اس لیے بہتر ہے انہیں نہ چھوا جائے یہ سفوٹی کایں آٹھ یا نو دن میں سوک کر جڑ جاتی ہے اس سٹیج میں مریض کی حالت اتنی گم بھی نہیں ہوتی لیکن سفوٹی کایں بننے کے بعد بھی اگر علاج نہ کر آیا جائے تو مریض کی حالت دردناک اور زیادہ خراب ہو سکتی ہے یہ چک دو وائرس سے فیلتی ہے ایک وائرولا پرموک اور دوسرا وائرولا نابالک چیچک یہ وشانوں جنیت روگ ہے یہ صرف انسانوں سے انسانوں میں فیلتی ہے اس کے لیے دو وشانوں ذمہ دار ہوتے ہیں وائرولا میجر اور وائرولا مائنر وائرولا میجر سے ہوئی چیچک میں مرنے کی سمباؤنہ بہت زیادہ ہوتی ہے چہرے پر داگ اور اندھاپن بھی ہو سکتا ہے جبکہ وائرولا مائنر سے موت بہت کم ہوتی ہے اکثر چیچک کی وجہ سے سوسن پرانالی بروکائٹیس یا نیومونیا جیسی بیماری بھی ہو سکتی ہے یہ بیماری بہت سے مریضوں کے چہرے بگاڑ کے رکھ دیتی ہے اکثر مریضوں کے چہروں پر چوٹ جیسے نشان اور بڑے بڑے گٹھے بنا دیتی ہے علاج نہ کروانے پر یہ آنکھوں کو بھی نقصان کرتی ہے جس کی وجہ سے مریض اندھاپی ہو سکتا ہے کچھ کیسے میں تو مریض کو انسیفلائٹیس بھی ہو جاتا ہے جس سے دماغ کا حصہ سوچ جاتا ہے اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جہاں بھی چیچک کی بیماری پنپتی ہے تو پھر وہاں کچھ ہی عرصے میں یہ بیماری پوری آبادی کو بہت تیزی سے اپنا شکار بنا لیتی ہے اس چیچک کے فیلنے میں اتحاس کی بہت سی کٹناوں کو سامنے رکھا جاتا ہے جیسے پلیگ آف ایتھنس تہینٹومین پلیگ اور سیرا کی اس کی کیرابندی جب رومن ایمپائر نے دو سو ایسا پرو میں سیرا کیوز میں ہیلینسٹک شہر کے لیے جنگ لڑی اتحاس میں یہ بیماری ویاپاریوں سے ہوتے ہوئے بھی دوسرے علاقوں تک فیلی تھی عیسائیوں دوارہ مسلمانوں کے خلاف چھیڑی گئی گروسیڈ وارس میں بھی یہ بیماری بہت فیلی تھی جیچک خاص طور پر امیریکہ کی مول آبادی کے لیے بہتی وناشکاری ثابت ہوئی سال پندرہ سو بیس میں جب سپینش ہرمن کورٹیز نے ایسٹک ایمپائر پر حملہ کر کے اسے جیتا تب یہ بیماری وہاں پر بھی فیل گئی ایسٹک کے لوگوں نے پہلے کبھی بھی ایسی بیانک بیماری نہیں دیکھی تھی جان کر شاید حیرانی ہوگی لیکن اس چیچک بیواری نے اس وقت ایسٹک ایمپائر کی ستر سے نبی فیصد آبادی ختم کر دی تباہ کر دی جس سے سپینش ہرمن کورٹیز کے لیے امریکہ کو جیتنا اور بھی آسان ہو گیا اتری امریکہ میں تو اس بیماری نے وہاں کے مول نوازیوں کو لگ بگ پوری طرح ختم کر دیا وہاں پر اس بیانک بیماری کا شکار ہونے والوں میں سے نبی پرسنٹ لوگ مارے گئے کہا جاتا ہے کہ اس وقت یوروپین لوگوں نے چان بوچ کر چچک فیلانے والے کمبل لوگوں میں بانٹے تھے سترہ سو تیرسٹ میں فورٹ پیٹ کی گیرابندی کے دوران یوروپینز نے اسی کٹیہ سٹٹیجی کو اپنایا تھا اس گیرابندی میں چچک سے سنکرمیت کمبل اور ہاتھ رومالوں کو پیٹ کی لے کے اسپتالوں دوارہ آم لوگوں میں بانٹا گیا تھا بانٹنے والے یوروپین فوجی تھے لیکن اس وقت ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ چچک پہلے سہی وہاں پر فیلی ہوئی تھی اس بیانک بیماری سے جو لوگ بھی زندہ پچ گئے تھے ان کا جینا بھی حرام ہو گیا تھا چچک سے بچے لوگوں کو دوسرے چچک کے مریضوں کے ساتھ رہ گری کام کاج یا ویفاس آئے کرنے پر مجبور کیا جاتا اور چھوٹے بچوں سے ان کو دور رکھا جاتا تاکہ چچک کے فیلاؤں کو کم کیا جا سکے اس دور میں چچک سے لڑنے کی کئی کوششے کی گئی اسنکرمیت لوگوں کا ٹھیکہ کرن کریا جاتا اس پرکریہ میں چچک کے سوکھے سکریب یا مواد کو ایک اسنکرمیت انسان کی ناک میں ڈالا جاتا ایک لکڑی کی مدد سے پھر جب وہ انسان چچک کی بیماری کا شکار ہونے کے بعد اگر پوری طرح ٹھیک ہو جاتا تو اسے بیماری سے محفوظ یا پوری طرح سوچھ مانا جاتا لیکن ویریولیشن پرکریہ میں کئی بار کتنوں کی موتیں بھی ہو جاتی تھی عام شبدوں میں کہے تو ایک مریض سے چچک کی بیماری لے کر اسے دوسرے انسان میں ڈال کر اسے بھی چچک کا مریض بنایا جاتا پھر اگر وہ بچتا ہے تو ٹھیک اور اگر نہیں بچتا تو بات ختم ویریولیشن پرکریہ سے چچک کو پوری دنیا سے مٹا پانا ناممکن تھا ایک انسان اگر اس بیماری سے بچ بھی جاتا تب بھی یہ بیماری دوسرے کسی انسان کے شریر میں تو موجود ہی رہتی تھی یہ چچک روک بہت پراشین ہے آئیورویت کے گرانتھوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے مصر میں بارہ سو ورش عیسہ پوروکی ایک ممی پائی گئی تھی جس کی چمڑی پر چچک جیسے ویس فوٹ موجود تھے ویتوانوں نے اس ممی کو چچک کا مریض قرار دیا چین میں بھی یہ بیماری عیسہ پوروک کے کئی صدیوں پہلے سے پائی جاتی ہے چھٹی صدی اس وی میں یہ بیماری یوروپ میں پہنچی اور سولہوی صدی میں سپین کے لوگوں سے ہو کر امریکہ میں پہنچ گئی جہ چک بیماری تین طرح کی ہوتی ہے نمبر ایک ویرل یا ڈسکریٹے اس میں سفوٹیکائیں یا فوڑے بہت کم اور ایک دوسرے سے دور دور ہوتے ہیں جس سے چمڑی کو زیادہ نقصان نہیں ہوتا نمبر دو سمے لگ یعنی کونفلینٹ اس چچک میں یہ فوڑے بڑے سائز کے اور ایک دوسرے کے پاس پاس ہوتے ہیں زیادہ بڑھ جانے پر یہ آپس میں مل جاتے ہیں جس سے چہرہ یا چمڑی کے اور حصے بڑے بڑے ففولوں سے ٹنک جاتے ہیں چمڑی کو بہت نقصان پہنچتا ہے چہرہ پورا سوچ جاتا ہے آنکھیں تک نہیں کھل پاتی اسی سٹیج میں سب سے زیادہ موتے ہوتی ہیں نمبر تین رکس راوک یا ہائی مور ہیچک اس والی چچک میں آنکھیں موہ آتر ناسی کا اور پرائیویٹ پارٹ سے خون بہنے لگتا ہے جو مل موتر اور دھوک کے ذریعے باہر آتا ہے آنکھوں کے سفید حصے خون سے بر جاتے ہیں یہ چچک کا سب سے پیانک روپ ہوتا ہے جس کے انت میں مریض بہت تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے اب آئیے جانتے ہیں کہ چچک یا سمال پروکس کا پروپر علاج کیسے ڈونڈا گیا سو یورپ کے کئی ڈیری فارموں میں کسان اور دودھ کا ویاپر کرنے والی مہل آئے تھی جو ایسے حالات میں بھی چچک کی بیماری سے بچی ہوئی تھی کہا جاتا ہے کہ ان دودھ کا ویاپر کرنے والوں کو چچک کی بیماری کبھی نہیں لگتی تھی اٹھارہوی صدی کے اندر یہ افواہے اور کہانیاں فیلنے لگی کہ ان کسان گوالینوں اور گائے کا دودھ دینے والی مہل آؤں کو کاؤپوکس یعنی گوشی تلہ بیماری اکثر لگ جایا کرتی ہے لیکن ان کو سمال پوکس یا چچک کی بیماری نہیں لگتی یہ کاؤپوکس یا گوشی تلہ چچک جیسے ہی ایک بیماری ہے لیکن اتنی خطرناک اور جان لیوہ بلکل نہیں مانا جاتا تھا کہ یہ چچک کے جیسے ہی ایک وائرس سے فیلتی ہے سو اب ایڈورڈ جنرل نام کی ڈاکٹر نے انہی افواہوں کے مدی نظر ٹیکہ کرن پر اپنے کام کے لیے کاؤپوکس یا گوشی تلہ پر ریچرچ کرنا شروع کر دیا انہوں نے گائے کی چچک سے یعنی گیشی تلہ سے سنکرمیت ایک دودھ والے سے مواد اکٹھا کیا یعنی بیماری کو لیا اور اپنے مالی کے آٹھ سالہ بیٹے جیمز فیپس کو ٹیکہ لگانا شروع کر دیا بچے کی باہ میں کٹ لگا کر گوشی تلہ کی خوراک کو رگڑا گیا جس کے پریڈام سورپ جیمز کو کاؤپوکس یا گوشی تلہ کی بیماری لگ گئی پھر گوشی تلہ سے ٹیک ہونے کے بعد ایڈورڈ جنرل نے اس بچے کو سمالپوکس یا چیچک کی پیانک بیماری کا انفیکشن لگا ڈالا اور جیسا کی ان کو امید تھی یہ آٹھ سال کا بچہ چیچک کی بیانک بیماری سے بچ گیا اور دنیا کی پہلی ویکسین یا ٹیکہ سفل رہا اس پرکریہ کو جینا نے کاو ایکر نام دیا لیکن اس وقت کے بہت سے ڈاکٹرز نے ایڈورڈ جنرل کی اس ویکسین کو نکار دیا اور بیکار کہا بہت سے ڈاکٹروں نے یہ کہہ کر ویکسین کو نکارا کہ بھلا گائیوں میں ہونے والی بیماری کا استعمال انسانوں کی بیماری کو دور کرنے کے لیے کیسے کیا جا سکتا ہے کچھ نے تو یہ کہا کہ جینا کی اس پرکریہ کے انجام کو بچے جانوروں کی آوازیں نکالنے لگتے ہیں حالانکہ یہ بات جھوٹ تھی اس کے علاوہ ایلیزابیت فرائے نیپولین بوناپارٹ اور تھومس جیفرسن جیسے لوگوں نے جینا کے کاریے کی سراحنا بھی کی کہ ان کی خوجی پرکریہ سے سمال پوکس یا چیچک جیسی پیانک بیماری کا دنیا سے اندھ کیا جا سکتا ہے اپنے سترہ سو اٹھانوے کے پتروں میں جینا نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا جو کی اگلے دو سو سالوں میں ہی سچ ثابت ہوا سمال پوکس کا ٹیکہ کرن جلد ہی یورپ سے شروع ہو کر دنیا پر میں فیل گیا دنیا نے جینا کے ٹیکہ کرن کو قانونی طور پر ضروری بنا دیا سترہ سو سٹھ سٹھ میں بہت سے دیشوں سے سمال پوکس کو ختم کر دیا گیا اس وقت مریضوں کی تعداد ہر سال پندرہ میلین تک تھی دکشن امریکہ میں زیادہ کیس تھے ڈاکٹروں اور نرسوں کی ٹیموں کو پوری دنیا میں بیجا گیا چاہے وہ علاقے کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو اس طرح دنیا سے تیرے تیرے چیچک کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی چیچک سے مرنے والی آخری مریض جینیٹ پارکر نام کی ایک عورت تھی جو انگلینڈ کے برمین گھم میں ایک لیب کے اندر چیچک کے نمونے کے سمپرک میں آگئی تھی 4 ستمبر 1978 کو چیچک سے نیومونیا ہو جانے کی وجہ سے جینیٹ پارکر کی موت ہو گئی تھی لیکن آج تک یہ پتہ نہیں چل پایا کہ جینیٹ کو انفیکشن کیسے لگا تھا سال 1980 میں WHO نے یہ اناؤنس کر دیا کہ ہم نے چیچک پر کنٹرول کر لیا ہے اور اس طرح سے دنیا کی سب سے بیانک بیماریوں میں سے ایک چیچک کو ختم کر دیا گیا تھا اس چیچک یا سمال پوکس نے بہت لمبے وقت سے ہزاروں سالوں سے انسانیت کو پریشان کر رکھا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مال پوکس کے دو سیمپلز آج بھی سائیبیریا اور ایٹلانٹا جورجیا میں رکھے ہوئے ہیں ہم اکثر اس بات پر چرچا کرتا ہے کہ اس چکش نے اتنوں کو مار دیا اتنے انسانوں کی جانے لے لی جیسے ہٹلر چنگیز خان تیمور لنگ وغیرہ وغیرہ لیکن اگر بات کی جائے سب سے زیادہ جانے بچانے والے اکیلے انسان کی تو میں اس لسٹ میں ایڈورڈ جینر کا نام سب سے اوپر رکھتا ہوں کیونکہ چیچک نے صرف بیسویں صدی کے اندر ہی تین سو سے پانچ سو ملین لوگوں کی جانے لے لی یعنی تیس سے پچاس کروڑ لوگوں کی موتیں اور اگر ایڈورڈ جینر نے یہ طریقہ نہ خوجا ہوتا تو اب تک کروڑوں لوگ چیچک کی وجہ سے مارے گئے ہوتے خیر سمال پاکس سے جڑیے چان کریے آپ کو کیسی لگی کمنٹ کریے ملتا ہوں اگلی کسی وڈیو میں